ہلو فرنڈز ویلکم ٹو نیوٹنگ ٹیوٹر آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ پگڑی کیپ یہ دیکھئے کتنی پیاری سی ہے اس میں یہ کراؤن بنایا ہے اس طرح سے میں نے آپ یہ بٹن لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس در سے اور بہت ہی سیمپل اور بہت جلدی بننے والی کیپ ہے یہ بلکل سادھی سادھی سلائیاں ہیں اس میں کوئی بھی بھندہ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے بیچ میں صرف یہاں پر آکے ہمیں یہ گولائی دینے کے لئے بھندے گھٹانے ہیں باقی بیچ میں کہیں بھی کوئی بھی بھندہ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے تو دیکھئے یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے بن کے دو سال کے بچے کو آرام سے آ جائے گی دو سے ڈہائی سال کے بچے کو بھی ہے لیکن اس میں میں نے ڈالے ہیں سو بھندے سے میں نے اس کو شروع کیا ہے ایک سو ایک بھندے سے سولہ بھندے کا میں نے یہ کراؤن لیا ہے اس میں اور پچاسی بھندے میں نے اس میں یہاں بنائے ہیں یہ میں نے بنائی ہے وردمان کی چارمنگ بھول ہے یہ لیکن میں سجز کروں گے اگر آپ چھوٹے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو یہ بیبی بھول سے بنائیں اور بیبی بھول سے بنائے ہیں تو اس میں کم سے کم آپ کو اسی عمر کے لئے اگر آپ کو بنانے ہیں تو آپ دس بھندے اس میں ایکسٹرا رکھیں گے اگر اتنے ہی بھندے آپ یہ رکھیں گے تو یہ چھے مہینے سے ایک سال کے بچے کو آئے گی اگر آپ اس کو بی بی وول میں بنائیں گے لیکن میں نے اس کو یہ اس طرح سے اس میں بنایا ہے چارمنگ میں دیکھیں یہ بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی آرام سے بننے والی صرف اس میں تھوڑی سی سلائی میں تھوڑی سی ٹریک ہے وہ آپ دھیان سے دیکھیں باقی یہ بہت ہی آرام سے بننے والی کیپ ہے اس میں کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہے اور بہت ہی سادے طریقے سے یہ بنے گی تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری سسٹر کا ایک چینل ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو بہت اچھے اچھے ڈیزائن ملیں گے بنائی کے بھی اور وہاں آپ کو سلائی کے بھی بہت سارے ڈیزائن ملیں گے سوٹ کی یا ماسک کی یا اور بھی طرح طرح کی ویڈیو آپ کو سلائی کی وہاں پر مل جائیں گی ممتاز کرییشن چینل کا نام ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر حال آپ یہ کیپ بنائیے دیکھیں بہت ہی پیاری سی کیپ ہے یہ اس کو ایک پار ضرور ٹرائے کریں چلیئے شروع کرتے ہیں نیٹنگ ٹیوٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے اور پر کلک کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے لیے دو کلر لیے ہیں یہاں اب ہم اس میں پھندے ڈالیں گے ڈبل دھاگے سے ڈالیں گے ہم ہنڈیٹ پھندے سے ہمیں اس کو شروع کرنا ہے سیمپل پھندے ہمیں اس میں ڈالنے ہیں کوئی ڈیزائنر پھندے ہمیں نہیں ڈالنے ہیں بے کل سیمپل طریقے سے ہم اس میں ہنڈیٹ پھندے ڈال لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ تیرہ چودہ پھندے ہمیں آپ پھندے ہو گیا kitten ایک سو ایک پھندے ہو گئے یہ ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اب ہمیں اس میں پہلی سلائی اُلٹی بون لینی ہے پوری ایک ہی کلر سے اس کے بعد ہم اس میں دوسرا کلر لگائیں گے اس طریقے سے اُلٹی بونتے ہوئے پوری سلائی ہم یہ کمپلیٹ کریں گے یہ پھندے جب ہمیں ڈالنے ہیں تو ہم ڈبل دھاگے سے ڈالیں گے اور ہمیں بلکل بھی ٹائٹ نہیں ڈالنے ہیں بلکل سلائی کے برابر لیتے ہوئے بہت زیادہ ڈھیلے بھی نہیں کرनے ہیں اور بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے ہیں بلکل سلائی کے برابر بھندے لیتے ہوئے بھندے ڈالنے ہیں ہمیں اور اس طرح سے اُلٹا بونتے ہوئے ہم اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دکھیں یہ اُلٹی سلائی ہم نے پوری کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم اس سائیڈ میں آ جائیں گے یہ ہم سیدھی سائیڈ رکھیں گے اپنی اُلٹی سلائی جو ہم نے بنی ہے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہوگی اب ہم اس طرف سے بنیں گے یہ ہماری اُلٹی سائیڈ ہوگی یہاں شروع میں ہی ہم دوسرا کلر لگا لیں گے یہ ہماری اُلٹی سائیڈ ہے تو ہم اس کی پہلی سلائی اُلٹی بنیں گے یہ ہم بنیں گے یہ والے کلر سے سولہ پندے یہ ہمارے ایک سو ایک پندے ہوگئے تھے اس لئے ہم یہاں سولہ پندے بن رہے ہیں اگر ہمارے یہ سو پندے ہوتے تو ہم یہاں پندرہ ہی پندے بنتے یعنی پچاسی پندے ہماری کیپ کے ہوں گے اور جو یہ پندرہ پندے ہوں گے پندرہ یا سولہ یہ ہمارے جو اُلٹی بنے گا اس کے ہوں گے اب یہ دیکھیں اگر ہم اس طرح سے بن لیں گے ہمارا یہ دھاگہ رہ جائے گا لیکن ہمیں سولہ پندوں کے بعد اسی دھاگے سے بننا ہے ہم اس دھاگے کو ساتھ میں لے کے چلیں گے اس طریقے سے دو تین پندوں کے بعد اس میں اس طرح سے بل دیتے جائیں گے موسیقی موسیقی یہ ہمارے سولہ پندے ہو گئے اب ہم یہ ریڈ کلر کا دھاگہ یہ ہی چھوڑ دیں گے اور یہ والے کلر سے یہ سلائی کمپلیٹ کریں گے بننا ہمیں سارا یہ یہ والی پوری سلائی ہمیں اُلٹی بننی ہے ہم یہ سلائی اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں گے اب ہم نے اُلٹی سلائی کمپلیٹ کر لی اب ہم اس طرف آئیں گے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے وہ ہماری اُلٹی سائیڈ ہے تو سیدھی سائیڈ پہلے ہم یہ چھ سلائی کر لیں گے ہم نے اُدھر سے اُلٹا بننا ادھر سے ہم سیدھا بنیں گے یہ اُلٹے سیدھے کی سلائی بنائی میں ہمیں چھ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے جب اُدھر سے آئیں گے تو اُلٹا بنیں گے جب ادھر سے جائیں گے تو سیدھا بنیں گے چھ سلائی پوری ہونے تک ابھی ہم یہ اس طریقے سے بن لیتے ہیں یہ ہماری دوسری سلائی ہے پہلی سلائی اُلٹی کی تھی ہم نے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اس کے بعد اب ہم نے یہ پٹیاں بُننا شروع کی ہیں تو اس میں ایک اور دو دوسری سلائی چل رہی ہے ہماری یہ ایک اُلٹی بُن لی اب دوسری سیدھی بُنیں گے تیسری پھر سے اُلٹی بُنیں گے چوتھی سلائی پھر سے سیدھی بُنیں گے چوتھی سلائی اُلٹی پانچ بھی سیدھی اس طریقے سے ہم نے پہلی سلائی اُلٹی بُنی دوسری سیدھی بُنیں تیسری اُلٹی بُنیں گے چوتھی سیدھی بُنیں گے پانچ بھی پھر اُلٹی بُنیں گے اور چھٹی سلائی پھر سیدھی بُنیں گے اس طرح سے ہم یہ چھے سلائی کمپلیٹ کریں گے چوتھی سلائی پھر سے سلائی پھر سے سلائی کمپلیٹ کریں گے اب ہماری یہ جو ہمارے کیپ کمپلیٹ ہونے تک جو ریڈ بھندے ہیں وہ ہر بار ریڈ بُنیں جائیں گے اور جو ہماری یہ آف وائٹ ہیں وہ آف وائٹ بُنیں جائیں گے یہ پوری کیپ میں اسی طریقے سے چلے گا لیکن یہاں ہمیں دھاگا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں چھوٹ گیا اگر اس کو ہم یہاں سے بُن دیں گے تو یہاں ایک ہول بن جائے گا ہمیں اس طرح نہیں بُننا ہے اس دھاگے کو کروس کرنا ہے ایسے لینا ہے یہاں سے بُننا ہے دیکھیں اب بلکل بھی اس میں کوئی ہول نہیں بنے گا اگر ہم یہ دونوں دھاگیاں الگ الگ بُن دیں گے تو اس میں ایک ہول بن جائے گا اب ہم دو سلائی ہم نے یہ کمپلیٹ کر دی ہیں تیسری سلائی ہماری اُلٹی جائے گے اس طرح سے ہم اُلٹے سیدھے میں بُنتے ہوئے چھے سلائی کمپلیٹ کریں گے یہاں آ گیا اب ادھر سے ہم یہ اُلٹا بُن لیں گے جب یہ سولہ پندے بُن لیں گے اس کے بعد ہم پھر سے دھاگا کروس کریں گے یہاں لیں گے اس دھاگے کو اور یہ والا دھاگا یہاں بُنیں گے اس طرح سے ہم ہمیں سیدھی سلائی میں بھی اور اُلٹی سلائی میں بھی یہ دھاگا ضرور کروس کرنا ہے یہاں سے تب ہی بُننا ہے تاکہ یہاں کوئی ہول نہ بنے تو اب ہم یہ پہلے اس کے چھے سلائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے آگے بُنیں گے پھر دیکھیں اب ہماری یہ چھے سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے دیکھیں گے یہاں سے ہم یہ سلائی اس طریقے سے گینیں گے اس طرح سے ہلکا سا کھیچیں گے تو یہ دیکھیں گے ہمیں لائنس آلگ لگ دیکھ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے لائنس ہماری یہ ہو گئیں اب اگلی چھے لائنس ہم نے بُننی ہے کہ ہمارا ادھر سیدھا آنا چاہیے اور ادھر اُلٹا آنا چاہیے دیکھیں کیسے بُنیں گے ہم یہ والی پہلا پندہ تو ہم بینا بُنہ ہی لے لیں گے اس طرح سے یہ سولہ پندے ہم بُن لیں گے تو ہماری جو یہ گانٹ والا حصہ ہے جو اُلٹا والا پات ہے یہ اب ہمارا سیدھی طرف آئے گا اگلی چھے لائنس ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ ہمیں ادھر سیدھے لائنس ہم بُننی ہے اُلٹی طرف سے اور سیدھی طرف سے اُلٹی سلائی بُنیں گے دیکھیں یہ سولہ پندے بُن لیے اب ہم دھاگہ آگے لیں گے اس طرح سے یہ کروس کریں گے یہاں لیں گے اسے اور یہ ہلکا سا کھیشتے ہوئے اس کو پیچھے لے لیں گے ایسے بُنیں گے یہ یہ ہماری جاری ہے سیدھی سلائی پہلی سلائی ہے یہ اُلٹی سائیڈ سے ہمیں یہ سیدھی سلائی بُننی ہے یہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس طرف سے ہم نے یہ سیدھی سلائی بُنی پوری اور ادھر سے ہم یہ اُلٹی سلائی بُن کے لے آئے پوری یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے لیکن ہم اس طریقے سے بُن رہے ہیں یہ چھے سلائی کے ادھر اُلٹا رہے گا اور اس طرف یہ سیدھا رہے گا اس طرح سے دیکھیں گے آپ اور اس کے اگلی چھے سلائی جب ہم بُنیں گے تو اس طریقے سے بُنیں گے جیسے ہم نے یہ سلائی بُنی چھے ادھر سیدھا رہے گا ادھر اُلٹا رہے گا ایک چھے سلائی میں ہم رکھیں گے ادھر سیدھا اور اس سے اگلی سلائی میں ادھر چھے اُلٹا چھے سلائی اُلٹی اور اس کے بعد جو ہے اگلی میں پھر یہ چھے سلائی اس طریقے سے ہمیں چھے چھے سلائی کی یہ پٹیاں بنانی ہے چھے سلائی میں ادھر سیدھا تھا دیکھئے ہمارا ادھر الٹا ہو گیا اگلی چھے سلائی میں ادھر الٹا رہے گا ادھر سیدھا رہے گا اس کے اگلی چھے سلائی میں پھر سے ادھر سیدھا ہو جائے گا اور ادھر الٹا ہو جائے گا اس طرح سے چھے چھے سلائی کی ہمیں یہ پٹیاں بنا لینی ہے ابھی ہماری یہ دوسری سلائی چل رہی ہے چار سلائی اور ہمیں اسی طریقے سے کرنی ہے ہمیں کیپ کی جتنی بھی گہرائی رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارا اب اس کو پیچھے لیں گے اور اس طرح سے دھاگا کروس کریں گے یہ دھاگا آگے لے لیں گے اور یہ ہم بون لیں گے یہ چھے سلائی کمپلیٹ کریں گے اور پھر سے یہ والی چھے سلائی بونیں گے انہی کو ہمیں بار بار ریپیٹ کرتے جانا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بنتے ہوئے یہ چھے سلائی پہلے ادھر سیدھا کیا پھر ادھر الٹا آیا تو اس طرف سیدھا آگیا جو ادھر الٹا آئے گا تو اس طرف سیدھا آئے گا اس طرح سے بنتے ہوئے ہم نے اگر ہم یہ سب ملائیں گے الٹی اور سیدھی تو یہ گیارہ لائن ہماری بن گئی اور اگر یہ الٹی الٹی ہم گنیں گے تو ایک دو تین چار پانچ لائن ہماری یہ ادھر بن گئی ایک دو تین چار پانچ چھے چھے لائن ہماری ادھر ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم یہ ریڈ کلر کو بند کریں گے اور یہ والا جو ہے یہاں پر ہم اس کو گھٹانا شروع کریں گے یہ آپ اپنے بچے کی ایج کے حساب سے بنا سکتے ہیں یہ کہ کتنا کم اور کتنا زیادہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ والی سلائی ہم سیدھی لے جائیں گے یہ پوری سلائی سیدھی کریں گے اور اس میں ہم یہ ریڈ بندے بھی نہیں بنیں گے پوری سلائی ہمیں اسی کلر سے کرنی ہے لازٹ تک یہ دیکھئے یہ ہم سیدھا بنتے ہوئے اب یہاں تک آگئے یہاں پر ہمیں یہ والا ریڈ کلر جو ہے یہ بھی ہم اسی کلر سے بنیں گے یہاں سے ہمارا ریڈ کلر یہ بند ہو جائے گا ہم کاٹ دیں گے اور اسی کلر سے ہم یہ سلائی کمپلیٹ کریں گے یہ ہماری ایک سلائی ہو گئی اب ہم اگلی سلائی پر آئیں گے اب ہمیں یہ والے جو ہمارے سولا پھندے ہیں جو ہم نے ریڈ سے بنے تھے ان کو ہمیں بند کرنا ہے بند کیسے کریں گے ہم دیکھئے یہ دو پھندے ہم پیچھے کی طرف بنیں گے ایک پھندہ بند ہو گیا دو پیچھے کی طرف ہم یہ بند کر رہے ہیں اس سلائی میں لیں گے اور پیچھے کی طرف بنیں گے تین بہت زیادہ ٹائٹ اور بہت زیادہ ڈھیلا بند نہیں کریں گے ہم انہیں ایک برابر رکھیں گے بلکل اس طرح سے ہمیں یہ سولا کے سولا پھندے بند کر لینا ہے یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گے یہاں پر ہماری یہ اس کلر کی لائن آئی ہے تو یہ اسی طریقے کی لائن ہماری اس طرف بھی آنی چاہیے اس لئے ہم نے یہ اس طریقے سے ہم اس کو بند کر رہے ہیں یہ ہو گیا ہمارے سولا پھندے کمپلیٹ بند یہ ہو گیا ہمارے سولا پھندے کمپلیٹ بن اس طرح سے ہمword quanto لائنہائے چاہیے ہمارے پھندے کمپلیٹ 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 لائنہائے یہ پھن ہو تک کو بند کر رہے ہیں پہنچ پھنک پھندے بنے گے پہلے مرحے پھندے کام شے چاہرے ہیں پھر پھندے کمپلیٹ کر رہے ہیں پھر سے دو پندے کا ایک پندہ کیا ایک دو تین چار پانچ پھر دو پندے کا ایک پندہ کیا اس طرح سے ہمیں یہ پوری سلائی کمپلیٹ کرنی ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ پندے بھول لیے پھر دو پندے کا ایک پندہ کیا پھر سے ایک دو تین چار پانچ پھر دو پندے کا ایک پندہ ایک دو تین چار پانچ پھر سے دو پندے کا ایک پندہ اس طرح سے ہم یہ پوری سلائی کمپلیٹ کر لیں گے لاسٹ میں اگر ایک دو پندہ بچتا ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے اور اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بھولیں گے اس طرح سے ہمیں یہ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اور اُلٹی سلائی ہم پوری اُلٹی بھولیں گے یہ دکھئے یہ اب ہم نے اُلٹی سلائی کمپلیٹ کر لیں پانچ پچ پندوں کے بعد ایک پندہ گھٹایا اب ہمیں چار چار پندوں کے بعد دو پندے کا ایک پندہ کرنا ہے پوری سلائی میں یہ چار پندے بھولنے ہیں پھر دو پندے کا ایک پندہ کرنا ہے پھر سے چار پندے بھولنے ہیں ایک دو تین چار پھر دو پندے کا ایک پندہ کیا ایک دو تین چار پھر سے دو پندے کا ایک پندہ کیا اس طریقے سے ہمیں یہ سارے پندے ختم کرنے ہیں اب کی بار پہلے ہم نے بنے پانچ پندے پھر دو پندے کا ایک پندہ کیا آپ کی بن رہے ہیں ہم چار پندے پھر دو پندے کا ایک پندہ اس سے اُلٹی سلائی ہم ہر بار اُلٹی ہی بنیں گے اور جب سیدھی سلائی میں آئیں گے تو پھر سے تین پندے بنیں گے پھر دو پندے کا ایک پندہ کریں گے اس کے اگلی جو سیدھی سلائی آئے گی پھر دو پندے بنیں گے پھر دو پندے کا ایک پندہ کریں گے دو دو پندے کے بعد اور اس کے جو اگلی سلائی آئے گی پھر ایک ایک پندے کے بعد دو دو فندے کا ایک فندہ کریں گے اس طرح سے ہم ان کو کم کرتے جائیں گے ابھی ہم چار فندوں والی سلائے کر رہے ہیں چار فندے بونیں گے اور پھر دو فندے کا ایک فندہ کریں گے اس سے اگلی بار تین فندے بونیں گے اور دو فندے کا ایک فندہ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اتنا بنا لیا ہے یہاں ایک ایک بون کے میں نے یہ دو فندے کا ایک فندہ کیا یہ دیکھیں یہاں دو کا ایک پھر ایک پھر ایک پھر ایک اس طرح سے ایک ایک پندہ بون لیا اب ہماری یہ لاسٹ سلائی ہے اس میں ہم پوری سلائی دو پندے کا ایک پندہ کریں گے سنگل پندہ ہم کوئی بھی نہیں بونیں گے پوری سلائی ہمیں اسی طرح سے کرنی ہے کہ دو دو پندے لیتے جائیں گے اور بونتے جائیں گے یہ اب اتنا ہو گیا یہ اب ہمیں یہاں یہ سارے پندے اس سلائی کے اوپر سے اتار دیں گے چاہیں تو آپ یہ اُلٹی سلائی بون لیں پہلے اس کے بعد اتار دیں گے سارے پندے ایک پندے کے اوپر سے چاہیں تو یہ آپ ابھی اتار دیں اس پندے کو ہم اس طرح سے انگلی سے پکڑیں گے تاکہ یہ نکل نہ جائے ایسے پکڑیں گے اور یہاں سے اتار دیں گے یہ تھوڑا سا سلائی کے لیے دھاگا رکھ کے کھڑ دیں گے یہ بون کے تیار ہو گئی اس طریقے سے اس کی گولائی آ جائے گی یہاں اب ہم کریں گے اس کی سلائی دوٹی طرف سے کریں گے اور جو ہم یہ پندہ بینہ بونہ لیتے ہیں دونوں سائیڈوں میں یہ پندہ پکڑتے ہوئے اس طریقے سے اس کی سلائی کر دیں گے یہاں یہ سلائی کرنی ہے ہم نے یہاں تک دیکھیں گے یہاں سے یہاں تک ہم نے یہ سلائی کر لینے ہے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے یہ ہماری ہو گئی گولائی اب ہمیں سلنی ہے یہ والی لائن یہاں سے ہم اس طرح سے لیں گے اور اس کو ہم ٹائٹ لی اس طریقے سے ہماری یہ آئے گی شیپ اس کی یہاں پر تو ہم پہلے یہ والا ٹائٹ لی کر کے اس کو یہاں دو تین ٹاکے لگا لیں گے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو اس طریقے سے اس کو سل لیا ہے اب ہم یہ والا دھاگہ اس میں سے کاٹ دیں گے تھوڑا پیچھے کی طرف کو نکال کے کاٹیں گے تاکہ یہ آگے نہ آ جائے اب ہم یہ دھاگہ ہٹھا کے اس میں ریڈ کلر کا دھاگہ لگا لیں گے اور ہم اس کو اب یہاں سے سلنا شروع کریں گے اس کو بھی ہمیں اسی طرح سے باندھنا ہے جیسے ہم نے ادھر کی سائٹ باندھی تھی یہاں سے ہم یہ دھاگہ لیں گے بلکل جہاں سے ریڈ کلر کی ہماری پہلی سلائی شروع ہے یہ بلکل جڑ میں جہاں سے ہمارا یہ پہلا پھندہ ہے اسی میں سے لیتے ہوئے اس طریقے سے ہم اس کو باندھ لیں گے اب یہاں سے پھر سے واپس لے کے جائیں گے یہ اب یہ اس طریقے سے ہمارا یہ باندھ گیا ہے ہم اسے یہاں گھما کے اس طریقے سے آپ کو اس میں ٹاکے لگانے ہیں کہ یہ بلکل یہ والی جو ہماری سلائی ہے اس کی سیدھ میں آ جائے جو کہ ہم نے یہاں سے یہ سیلائی لگائی ہے اتنا گھمائیں گے ہم اس کو کہ یہ بلکل اس کی سیدھ میں آئے گا یہاں اور یہاں ہم اس میں دو تین ٹاکے لگا دیں گے تاکہ یہ اس طرح سے یہ کراؤن بن جائے یہاں سے دو تین چار ٹاکے اسی طرح سے لگا کے اور نیچے ہم اس کو پکا کریں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو پکا کر دیں گے یہاں پر دو تین لائنیں نکال کے نیچے دو تین ٹاکے اسی طریقے سے ہم اس میں لگا لیں گے اب ہم یہاں پر لگائیں گے ایک بٹن یہ والے دھاگے بھی ہم کروشیا سے پیچھے کی طرف جہاں کہیں بھی آپ کے اس طرح سے دھاگے دیکھیں ان کو کروشیا سے یا سلائی سے یا سوئی میں ڈال کر یہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے لیں اور اس کو کٹ دیں تاکہ یہ بلکل فینیشنگ دیکھیں دیکھیں یہ دونوں سائٹ سے ہماری کناری اس طرح کی دیکھے گی ہے یہ ادھر سے آگئی یہ ادھر سے آگئی اب ہم لگائیں گے یہاں پر ایک بٹن اس کو تھوڑا سا اس طرف سے گھوماتے ہوئے ہم یہ ٹاکے لگانے ہیں اور ہم یہاں پر یہ بٹن لگا دیں گے اس طرح سے تو دیکھیں گے آپ یہ بہت ہی پیاری سی ایک پگڑی جیسی بن کے تیار ہو گئی ہے یہاں ہم چاہے تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے دو تین بٹن بھی اس لائن میں لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ ایک بڑا بٹن لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے جیسے آپ کو پسند ہو تو یہاں پر ہم یہ بٹن لگا لیتے ہیں دیکھیں اس میں اس طرح سے ہم نے یہ بٹن لگا لیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پرفیکٹ یہ بن کے تیار ہوئی ہے یہ ہمارا ایک چھوٹا سا کراؤن بن گیا اوپر اس طرح سے امیدہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کافی ڈیٹیل میں میں نے اس کو بتایا ہے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تھانکیو